ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا وائرس کے وار میں کمی نہ آ سکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بے رہن کرونا نے مزید چوالیس جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار ایک سوننیس نئے مریض سامنے آ گئے اغوانستان کی خانہ جنگی پاکستان میں بھی داخل ہو سکتی ہے وزیر آزم کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت مزید معاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ملک بھر میں تیز وارشوں کی وجہ سے راولپینڈی اور اسناعباد کے کئی علاقوں میں گاڑیاں بہ گئیں کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے نظام زندگی درم بھرم ہو کر رہ گیا کراچی میں کار پر فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ اور ڈرائیور زخمی ہو گیا زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے زخمی غیر ملکی باشندہ انجینئر ہے جسے تین گولیاں لگیں گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے چوالی سفرات جانباہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 23133 ہو گئی جبکہ پاکستان میں کرونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد 10,15,800 سے تجاوز کر گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارنڈ اپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,119 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,54,312 سن میں 3,71,762 خیبر پختونخواہ میں 1,42,400 بلوچستان میں 29,861 گلگت بلتستان میں 7,896 اسلام آباد میں 86,226 جبکہ آزاد کشمیر میں 23,370 کیسز رپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک 1,58,18,764 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,291 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,35,742 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,898 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 44 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,133 ہو گئی پنجاب میں 10,978 سن میں 5,860 خیبر پختون خواہ میں 4,428 اسلام آباد میں 796 پلوچستان میں 326 گلگت بلدستان میں 127 اور آزاد کشمیر میں 618 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ اگوان جنگ سے پہلے القائدہ اگوانستان میں تھی پاکستان میں کوئی عسکریت پسند طالبان نہیں تھے اگوانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات پڑیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں اگوان مہاجرین کے کیمپ ہیں پاکستان پر اگوانستان میں دس ہزار جنگ جو بھیجنے کا الزام اہمکانہ ہے پاکستان مزید اگوان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اگوانستان پہلے اپنے مہاجرین کو واپس لے پھر پاکستان سے جواب تلبی کرے غیر ملکی ٹی وی چانل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اگوان مسئلے کا کوئی پوجی حل نہیں پاکستان خطے کے امن میں شراکتدار ہے ہم مزید کسی محاص آرائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے امریکہ کو اڈے دینے سے پاکستان دہشتگردی کا نشانہ بنے گا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اگوانستان سے مطالق پاکستان کا موقع بلکل واضح ہے کہ اگوان جنگ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں پاکستان نے اگوان جنگ کا حصہ بن کر ستر ہزار سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے جب پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع کی تو ملک میں خودکش حملے ہو رہے تھے ہم امریکہ کی جنگ لڑ کر اپنی معیشت کا نقصان کر رہے ہیں امریکی امداد ہمارے نقصان سے کہیں زیادہ کم ہے اگوانستان میں اپنی ناکامیوں کا الزام بھی ہمیں دیا جا رہا ہے وزیر آزم نے کہا کہ تالبان امریکہ اور اگوان قیادت سے بات چیت کے لیے تیار تھے اشرف قنی سے نہیں اسی وجہ سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے رہے پاکستان نے امریکہ اور تالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا جس کا اعتراف امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات نے بھی گیا موجودہ صورتحال میں اگوانستان میں امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس تالبان سے مذاکرات کی صلحیت نہیں رہی کیونکہ اب تالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں اس لیے انہیں سیاسی حل کے لیے مجبور کرنا مشکل ہے تالبان کے ساتھ اس وقت مذاکرات کرنے چاہیے تھے جب اگوانستان میں ڈیڑھ لاک نیٹو فورسز تھیں اگو انہوں نے آج کے ساتھ اس کے ساتھ کو ملتاری کوئی نہ نہیں دیکھیں آج مالکہ نہیں کیسے راکی جو جو امیرکانین کے ساتھ کو آرے ہیں میں نے وہ لوگی ہوا بھی 150,000 برنیت کے ساتھ اپنے خراب صلح ہے اس کا ذاستہ کیلانی وہاں دیگئے کوئی فورسزیت جوچی پیدا کیا جو کی طرف سے پیدا گے توک میں دیکھیں کی پیدا کرنے کی طرف سے 10,000 برنیت کے ساتھ اسلام آباد اور راول پنڈی میں بارش کے بعد سلاوی صورتحال نے جڑوان شہروں کی انتظامیہ کے دعوی کی نفی کر دی فاقیدار الحکومت کے پوشش علاقے پانی میں ڈوب گئے متعدد گاڑیاں بھی بارش کے پانی میں بہ گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دو روز سے بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال پیدا ہونے پر راول پنڈی اور اسلام آباد انتظامیہ حرکت میں آئی نالا لائی راول ڈیم کے اطراف علاقوں میں اعلانات سوشل میڈیا پر سب اچھا کی ریپورٹ دینے والے بھی اسلام آباد عوام کو غیر ضروری سفر سے اجتناف کی اپیل کرتے رہے اسلام آباد میں ایف ٹین ای الیون ڈی ٹوالف میں پانی گھروں اور پلازوں کی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا سڑکیاں اور گلیاں تالاپ کا منظر پیش کرتی رہیں پانی کے ریلے متنادد گاڑیاں بہا کر لی گئے راول پنڈی میں نشیبی لاکھے زیر آبانے اور نالا لائی میں پانی کی سطح ساڑھ اک کس فیٹ تک بلند بنے پر پاک فوج کے دستے انتظامیہ کی مدد کو پہنچے جڑوا شہروں میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے امدادی کاروائیوں کے بعد وقتی طور پر صورتحال سمحال لی گئی ہے تاہاں مہکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج رات اسی شدت کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے جبکہ تیز بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ دو سے تین روز تک جاری رہے گا آئی ایس پی آج کے مطابق سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اور پاک فوج کے دستے بھی اندادی کاموں میں شریک ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جہزالے نے نالا لائی پہنچے اور نوے روز میں نانا لائی پر کام شروع کرنے کا وعدہ کیا گڑرہ والا سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی موصلہ دھار بارش ہوئی زفر وال میں نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب سوابی میں گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ادھر آزاد کشمیر میں بھی مونسون کی طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے مزفر آباد میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی والا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور بھاری پتھر گرنے سے ٹرافک موطل ہو گئی جبکہ کہوڑی نالا وارٹر ویلچ پارک کو بہا لی گیا کراچی میں واقع گلبائی پول کے قریب فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ ڈرائیور سمیت زخمی ہو گیا دونوں زخمیوں کو سویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبعی امداد دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں واقعہ گلبائی پول کے قریب فائرنگ سے غیر ملکی باشندہ ڈرائیور سمیت زخمی ہو گیا دونوں زخمیوں کو سویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبعی امداد دی گئی پولیس زرائی کے مطابق گلبائی پول کے نیچے موٹر سائیکل سوار افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی زخمی غیر ملکی شخص انجینئر ہے جسے تین بولیاں لگی ہیں ڈی آئی جی ساؤت زون چاویت اکبر کا کہنا تھا گاڑی پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کھڑی ہے اور اس میں دو بولٹس جو ہیں وہ ایک سائٹ سے نکلی ہوئی ہیں جو فورن نیشنل تھا وہ سٹیبل ہے اور آؤٹ اف ڈینجر ہے دو فورن نیشنل تھے اس میں جو بیٹھے ہوئے اور دونوں میں سے ایک زخمی ہوا ہے اور لیکن وہ بھی سٹیبل ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ جو ایویڈنس ہے اور ساری تفصیلات جمع کریں تاکہ پتا چل سکے کہ یہ انسیڈنٹ میں کون لوگ انوالو ہیں اور ان کے خلاف جو کاروائی بنتی ہے وہ کی جائے ریسکیو ڈرائیور احمد شاہ کا کہنا تھا آٹھ بچ کے دس منٹ کا واقعہ ہے اور میں اپنی گاڑی میں لیٹا ہوا تھا اتنے میں میرے پیچھے ایک وائٹ کلر کی کرولا کار آ کے رکھی ہے اور انہوں نے کیا ہے کہ فٹا فٹ گاڑی نکالو میں جب باہر نکل کے دیکھا ہے تو چینیز سے اس گاڑی میں ایک شدید زخمی تھا ایک ساتھ اس کے بیٹھا ہوا تھا ایک ڈرائیور تھا تینوں کو میں نے اپنی گاڑی میں شرپ کر آ کے فوری ٹراما سینٹر لے گیا راستے میں ڈرائیور سے تفصیل پوچھی ہے تو اس نے اتنا خالی کا ہے کہ پھل کے نیچے واقعہ ہوا ہے ہمارے پر فائرن گئی ہے مردید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی